بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اکبال یوٹیوب چینل میں آپ کا وزوان ہوں شاہد اکبال اپنے چینل میں ویلکم اور پوش آمدید کہتا ہوں دوستو ایک کل خبر جو ہر چینل پر گردش کر رہی ہے اور انڈیا ڈیپوٹیشن کے حوالے سے جس میں پریٹی پٹیل نے انڈیا کے جو امبیسیڈر ہیں ان کے ساتھ سائن کر دیا ہے کہ تقریباً جو انڈیا کے ان لیگل امگرنٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں گے اس سے جو سٹیٹوڈنٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں ڈیپورٹ نہ کر دیا جائے بہت ساری ایسی اور بھی انکشاف بورس جونسن کے حوالے سے کل بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بورس جونسن نہیں تھے اس میں بارال بورس جونسن کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے پریٹی پٹیل کا بھی بیان سامنے آیا ہے آخر ڈیپوٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تمام طرف فلائٹس وغیرہ تمام طرف بند ہیں اگر دیکھا جائے تو برطانیہ انڈیا کی امداد بھی کر رہا ہے برطانیہ تمام اس وقت جو انڈیا کے مشکل حالات ہیں اس میں شانہ بشانہ کھڑا ہے وزیراعظم بورس جونسن تو پھر یہ انڈیا کے لوگوں کو ریپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا راز ہے مکمل ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو کو لائک کر دیں جو دوست چینل پر نئے آ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر سلیکھ کریں تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن بہت سانی آپ سے پہنچ سکیں ویڈیو لوگوں میں ضرور شیئر کریں دیگے ویب سائٹ سامنے محمودی ڈیول ڈاکام اس کو دوستو ضرور سے ضرور ضرور کیا کریں آپ کو کارک دیکھتے ہیں کہ خبریں ہیں کیا حاصل میں ٹھئی ہے تو طلبہ موجود ہیں انڈیانز کے ان کو کوئی پرشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے جو معاید ہو ہے کتنے انلیگل امیگرنٹس کے بارے میں ہوا ہے تو یہاں پر ناد موجود ہیں ٹھیک دوستو یعنی اس میں زیادہ طلبہ اور جوان بھی یعنی اس میں زیادہ طلبہ بھی موجود ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ جو سکل وغیر سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوم آفیس کے انداز کے مطابق برے صغیر سے کم از کم چالیس ہزار غیر دستہ تارکین وطن وطن مقیم ہے لیکن یہ تعداد ایک لاکھ تک بھی زیادہ ہو سکتی ہے ہوم آفیس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ تقریبا جو لوگ ہیں وہ چالیس ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں پرٹی پٹیل نے ہندوستان کے وزیر خاندر کے ساتھ معایدہ پر تستخد کی ہے انہوں نے کہا کہ تاریخی معایدہ نوجوان برطانوی اور ہندوستانی کو ایک دوسری کی ثقافتوں کے جینے اور کام کرنے اور تجربے کے نئے مواقع فورام کرے گا اب محترمہ یہاں پہ اچھائیاں بھی پیش کر رہی ہے اور اگر دیکھ جائے تو سارا بیڑا غرق بھی کر رہی ہے مزید انہوں نے کہا یہ معایدہ اس کو بھی یقینی بنائے گا کہ برطانی حکومت ان لوگوں کو برطانی میں زیادہ آسانی سے دور کر سکتی ہے جو ہمارے نظام کو غلط استعمال کرتے ہیں اندوستان میں جلاود نہیں ایک سال میں دو آزار رہتی ہے لیکن اندرونی ذرائع کا خیال ہے کہ مجال دس آزار کو در بدر کر سکے برطانی میں جو ہمارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں جو ان لگل امیگرین ہیں مغلدیش ہیں پاکستان جو بھی ہیں تو وہ سسٹم کو خراب کر رہے ہیں میں چینل پہلے میری ویڈیوز کو دیکھ تو میں کہا تھا کہ امناسٹی کے ساتھ بھی کوئی چکر کرے گے اب وہی بات میں ہو رہی ہیں کہ امناسٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں سامنے لے کر رہے بوریس چونسن جو اگریمیٹ ہویا اس میں کہ وزیراعظم جب تک سائن نہیں کرے گا تو یہ اگریمیٹ پاس نہیں ہو گا کیونکہ میں نے اعلان کیا ہے امیگرانٹ کے ساتھ امید دلائی ہے انہیں تو امید ہمیں پوری کرنی چاہیے نا اور ریس پرنٹی پر دیا گیا لیکن یہ بات نہیں آرہی جب تک اسے عوضے سے ہٹایا نہیں جاتا یہ نہیں جاتی تو یہ کوئی نا کوئی اسی طرح کام کرتی رہے گی مزید ریپورٹ پر بتایا جا رہے کہ دونوں ممالک کے اٹھارہ سے تیس سال کے نوجوان پیش ور افراد دو سال تک ور کوئی حاصل کر سکیں گے جہاں مزید بتیار جائے مزید اندوستانی شہری بھی یاد نہیں محاصل کر یعنی جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں انہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تمام انلیکل امیگرنٹس کے لئے یہ قواعد بنائے گئے ہیں معاید کے ایک ایسے طور پر برطانی اندوستان کے زیادہ زیادہ طلبہ اور پسلائیت نوجوان قبول نوجوان برطانی کو بھی دستان میں کام کرنے کی اجازت دے گا جناب جتنی بھی موجود ہیں تو وہ جو ہے اس کار خیر میں حسن لیں گے اور وہ ہی یہاں پر رہ سکیں گے بقائے جتنی بھی تقریبا چالیز آر سے لے کر ایک لاکھ تاک انڈلیکل لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے ایمناسٹی کے لئے اپلائی کیا ہو گا تو یہاں پہ برس چونسن صاحب نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جن لوگ نے اپلائی کیا ہیں انہیں ہم ریپورٹ نہیں ہونے دیں گے جب مولاد کی وجہ سے جو اس کا حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مزید پیچھ آیا تو یہ ایک اچھے فیصل ہے بوریس سانسون کی طرف سے کہ ملک جو ہے اس وقت بڑی نازم صورتحال سے گزر رہا ہے بوویٹ کی وجہ سے جو ایکانومی کو ترچکے لگے ہیں وہ نقابل برداست ہیں تو بریٹی پٹیل سائیب آئی کرپشن کے زماعت میں ملوویس ہیں ریشنل لیم پر بھی کوکیس دیئے تو انہوں نے اللیگل مکرنٹس کا سہار آ لیا صحیح ہے لیکن آپ جی اپنوں کو ہی خلاف ہوگئے ہیں اور انڈینز کی اپنی اپنوں کے ہی پرائے ہو جاتے ہیں تو یہ اب اپنوں کے دشمن بنی ہوئی ہے اسے تو چاہیے تھا کہ انڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف نکالتی انڈینز کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتی بہرحال دوستو پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس میں بورس جونسل نہیں تھے اگریمنٹ میں تو یہ ایک پولیٹیکل چال ہے جس انڈلی گلی مگرنس کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنے کے لیے جس تھوڑا تک انڈلی گلی مگرنس ایکٹیو ہو جائیں اور وہ ویکسین مغیر لگوار رہے بار لیسن نہیں ہوگا جب تک انہیں ایمناس نہیں ملتی وہ کوئی بھی بات سن نکل تجار ہیں اور آپ پتہ ہیں دوستو کہ ایمناس جس طرح بات کی جاری ہیں کہ آپ کو مل جائے گی آپ کاف سارے لوگ پچھانے کہ ایمناس گئے یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ آپ اتنے لوگوں نے ملیون کی داد ہے لیکن انہیں ایک لاک ایمناس کی ہوں اگر میری ویڈیو آپ نے نہیں دی آئی بٹن میں دے رہا ہوں یا چینل پر جا کے آپ دیکھ لیں آج وہ بات ہو رہی ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں لیکن بوریس جونس جب تک ہیں وہ اپنے عوضے پر ہیں فائد ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ میں اگری میٹس میں نہیں ہو تو یہ اگری میٹس کیسے ہوگا میں جب تک دوستو وزیر آدم سائن کرنے کے ہاتھ سے ڈاکومنٹس نے ہو کے ہو جانا دے کیونکہ بھائی وزیر آزم آپ بتا ہے کہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے یہ ایک سیکٹری ہے تو ان کو مطلب کہ یہ کام نہیں کر سکتے بارلین پر کافی سال الزمات بھی آئے جائے لیکن وہ ایک حاضر وزیر آزم ہے کوئی نہیں مزید دوست پرشان ہونے کوئی نئی اپڈیٹ ساتھی ہے تو آپ پیٹیشن مزید دائر کرتے رہیں کیونکہ اس کے ناوہ کوئی حال نہیں ہے صحیح ہے اور جو ریپورٹ ہوں گے تو اپنا پروف لازمی دکھائیں کہ ہمارے پیٹیشن دائر ہوں ہمیں کچھ دکھائیں ہمیں ریزارٹس دکھائیں ہم پھر ریپورٹ ہونے کرتے جا رہے تو مزید ویڈیو کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں کوئی بھی اگر آپ کوئی کوئی سائٹ پر آپ سے بات کر سکتے گروپ میں ایڈ آنے لنک ڈسکریپشن ویڈیو ویڈیو بھی آپ جوائن کر سکتے تب تک کتنی دعا بھی یاد رکھی دوستو ملتے نیکس ویڈیو نیکس بلکات تھانکس ویڈیو ٹیک کر برخیان رکھی گا اللہ